بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل اس ویڈیو میں آپ سے آج کی چند اہم ترین شام کی خبروں کے بارے میں بات کی جائے گی لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھی گا تاکہ اہم ترین معلومات آپ کو مل سکیں تازہ ترین اطلاعات سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ سے شیئر کی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے منگل کو رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کر دی ہے بریکنگ نیوز شیئر کی جاری ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ منگل کو سعودی عرب کے تمام علاقوں میں متعلقہ کمیٹیاں اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ چاند دیکھنے کے لیے پہل کریں سعودی عرب کے اہم ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ رویت حلال کی مقامی کمیٹیاں رستگاہوں میں چاند دیکھنے کی کوشش کریں سپریم کورٹ نے کہا کہ بروز منگل 21 مارچ کو امالکورا کلینڈر کے مطابق 29 شابان ہے یکم شابان 21 فروری کو تھا جس کے اعتبار سے منگل 21 مارچ کو 29 شابان مانا جائے گا اس اعتبار سے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اس روز چاند دیکھنے کی اپیل کی جاتی ہے سعودی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس دن جس کسی نے بھی چاند دیکھا تو وہ قریبی ترین عدالت میں اپنی گواہی کا اندراج کرائے جس بارے میں حتمی اعلامیاں سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا جائے گا سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اہم اقدام ہے اس بارے میں دوستو حتمی جیسی ہی کوئی فیصلہ آتا ہے خبر آئے گی ہمیشہ کی طرح میں اپنے دیگر چینلز کے ذریعے آپ تمام بھائیوں کو بروقت اطلاق کر رہا ہوں عمرے کی ادائیگی کے لیے نسک اور توقلنا سے اجازت نامہ ضروری ہے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی افراد کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر عمرے کی اجازت نہیں ہوگی کچھ ایسی اطلاع سوشل میڈیا پر چل رہی تھی کہ رمضان میں عمرے کے لیے اجازت نامہ ضروری نہیں ہے جس کی نفی یعنی اس کا انکار سعودی وزارت حاج عمرہ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے ہر مین انتظامے کے سیکٹری اسامہ الجبیلی نے کہا کہ عمرہ ادا کرنے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ لازمی اجازت نامہ حاصل کریں عمرہ اجازت نامہ نسک اور توقلنا ایپس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے عمرے کے لیے مناسب وقت بکراتے وقت حرم میں بھیڑ کو لازمی سامنے رکھا جائے تاکہ آسانی سے آپ عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ریاض سے چار افراد کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے نشاور گولیاں اسلا اور دیگر ممنوع چیزیں برامت کر لی گئی ہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ یہ سعودی شہری ہیں اور انہیں ریاض سے گرفتار کیا گیا محکمہ انصداد منشات نے کہا کہ گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے ایک لاکھ نوے ہزار کے قریب نشاور گولیاں برامت ہوئی ہیں سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ ان افراد کو گرفتار خفیہ اطلاع کے بعد کیا گیا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جو بھی ممنوع کاروبار میں ملوث ہوں گے غیر قرونی کام کریں گے کسی بھی قسم کی ریائت ان کے ساتھ نہیں برتی جائے گی